موسیقی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوبارہ آغاز صدر سے وفاقی وزیر خزانہ کی ملاقات اسحاق دار نے شہباز شریف کا پیغام پہنچایا عارف علوی نے قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے عمران خان کا موقف سامنے رکھا ارشد شریف کو منظبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ میں تحلقہ خص انکشافات کینیا میں میزبان خورم اور وقار کا کردار اہم اور مزید تحقیق طلب وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے کینیا پولیس نے تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی کیس میں کئی غیر ملکی کردار اہمیت کے حامل ہے سینئر صحافی کا تمام سفری ریکارڈ اور خیبر پختونخوا سیڈڈے کی جانب سے چاری تھرٹ الڈ بھی رپورٹ کا حصہ ارشد شریف کی کار سیڈ پر گولی کا کوئی نشان نہیں سینئر صحافی کے سینے میں دائیں جانب سے گولی نکلی مگر سیڈ کو نہیں لگی ارشد شریف کی بیٹھنے کی پوزیشن اور گولی لگنے کی پوزیشن میں کوئی مطابقت نہیں لگتی ڈرائیونگ سیڈ پر موجود خورم کے بیانات منطق اور حقائق کے برقس ہیں وقار کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس سرویس پولیس اور عالمی ایجنسیوں سے رابطے میں تھا فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا ارسکود نوٹس چیف جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارسور بینچ کی سماد پانچ سو بان میں صفات پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ حدالت میں پیش ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ چوالیس دن بعد بھی ماں کے مدیت میں درج نہیں ہوا پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے یہ بات ایمپورٹڈ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی نواز شریف جلدی کر لیں الیکشن قبل از وقت ہے شیخ رشید توہین عدالت نوٹس آسد عمر نے لہور ہائی کو ٹراول پرنڈی بینچ سے خیر مشروط معافی مانگ لی مسئلہ توہین عدالت کا نہیں اداروں اور ان کی شخصیات کے اوپر الزامات کا ہے جسس جواد حسن کے ریمارکس میری تقریر میں کسی جج کا نام نہیں تھا کوئی لائن کروس نہیں کی تو اس پر معافی مانگتا ہوں پیٹر رہنما کا مواقع ہے اسممیوں کی تحلیل کے اعلان سے پیڈی ایم کی چینکیں نکل آئیں میدان خالی کرنے نہیں جا رہے میدان کے اندر جا رہے ہیں تحریک انصاف امپورٹڈ حکومت کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی آٹھ ماہ ضائع کرنے کے بعد اب یہ روح سے تیل لے رہے ہیں ناہل حکومت کو جھوٹ بولنے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اسد عمر کی میڈیا ٹاک میرٹ پر اسکری تائیوناتیوں نے سازشوں کا جان توڑ دیا اسمبلیاں توڑنے کی دھمکیاں بھی بے سود لانگ مارچ نالا لائی میں اتر گیا عمران خان اب کچھ آرام کرنے ہمیں ملک استحکام کے لیے کام کرنے دے وفاقی وزیر سعاد رفیق کا مشورہ قومی مفاد بیچنے والا توشہ خانہ لوٹنے اور گھڑیاں بیچنے والا کشمیر کے نام پر سیاست کر رہا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نے عمران خان کے اکسانے پر غلط حرکت کی سردار تنویر علیاس نے اپنے منصب کا خیال کیا نامسلہ کشمیر کی نزاکت کی پرواہ کی پنجاب کبینہ میں پھر توسی متوقع خیال احمد کاسٹو کو وزارت کا خلف اٹھانے کے بعد محکمہ کولونیز ملنے کا امکان خیال احمد پہلے بھی کولونیز این کلچر کے وزیر رہ چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے صاحب زادے سلیمان شہباز کا بطن واپس آنے کا پلان تیار سلیمان شہباز کی حفاظتی زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر سلیمان شہباز پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں درخواست میں موقع لاہور میں سموک کا زور ہفتے میں تین دن سکول بند جمعہ، ہفتہ اور اتبار کو سکول بند کرنے کا نوٹیفیکیشن چاری تین روز سٹوڈیو کہکامہ تاہک میں سانی جاری رہیں گے پاک برطانیہ ٹیسٹ سیریز کا محاص پاکستان اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے ملتان میں دیرے دونوں ٹیمیں آج جو آرام کریں گی نو دسمبر سے دوسرا ٹیسٹ میچ شیڈول تین میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو ایک صفر کی برطری حاصل ارشد شریف قتل کی تحقیقات سے متعلق ارزگود نوڈنس کیس کی سماد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کر رہا ہے ارشد شریف کی والدہ کا مواقف بھی سنیں گے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا پولیس نے ارشد شریف کے اہل خانہ کے ساتھ درست رویہ نہیں اپنایا صحافی کی شکائب پولیس والا معاملہ بھی دیکھ لیں گے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا منصور ستی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور بتائی گا کیس کی سماد کہاں تک پہنچے آجی بالکل سپریم کورٹ میں ارشد شریف جو از کت نوٹس کیس کی سماد ہے وہ جاری ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کیس کی سماد کر رہا ہے اور اس حوالے سے جو ارشد شریف کی والدہ ہیں ان کی اہلیاں ہیں وہ بھی ادالت میں موجود ہیں اور انہوں نے روسترم پہ آ کر چیف جسٹس کا پہلے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رپورٹ بنائی ہے کہ کس طرح میرے بیٹے کو پہلے دبائی سے نکالا گیا اور اس کے بعد جو کنیا میں قتل کیا گیا جس کے بعد ادالت میں جو اٹارنی جنرل ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں انہوں نے جو رپورٹ فیکٹ ان فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ ادالت میں پیش کی اس کو پڑا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مقدمہ ادالت نے حکم دیا تھا وہ مقدمے کی بیافی آر ادالت میں پیش کی گئے دوسری جانب ادالت کے یہ رمارکس تھے کہ یہ بہیمانہ قتل ہے اور اس کے اصل جو بنیادی شواید ہیں وہ کنیا میں موجود ہیں اور کنیا میں موجود ہونے کے ساتھ اس حکومت کو ہدایت کی کہ کنیا حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں رہے جس پر اٹارنی اڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نئی کابینہ کنیا میں بنی ہے اور اس سے جو حکومت پاکستان ہے وہ رابطے میں ہیں سیکرٹری جو خارجہ ہیں اور جو دیگر جو ادارے ہیں وہ بلکل حکومت پاکستان جو ہے وہ ان سے رابطے میں ہیں اس کے بعد اس پر جو فیکٹ فائنڈنگ کی جو کمیٹی تھی اس کے کام کی تعریف کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ان کا کام کابل ستائش ہے اور اڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پولیس نے بھی ایک جی ایٹی بنائی ہے جس پر کام جاری ہے اس کے ساتھ جو جسٹس مذہب نکوی نے سوال اٹھایا کہ جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے جن پولیس حلقار جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کا نام رپورٹ میں درد نہیں ہے اور اس حوالے سے کیونکہ مقدمے میں کس بنیاد پر یہ تین لوگوں کو نامزد کیا گیا اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تمام صورتیال کا ہم جائزہ لیں گے تمام لوگوں کو سنیں گے اور خاص کر کے کہا کہ جو عرشت شریف کی والدہ ہیں ان کو بھی سنا جائے گا اور کیس کی ٹھیک ہے منصور بہت شکریہ آپ کا